اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو جس کا تھا آپ کو انتظار وہ گھریاں ختم سو رپے والی پرائز بورڈ کا ریزلٹ آپ کی سکرین پر یہ لیکن ٹھہرئے گا اس سے پہلے میرے اللہ کا حکم سنیں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو شراب اور جوا اور بدھ اور پانسے یہ سب ناپاک کا عمال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ پیارے دوستو یہ بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی ان سے بچو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے یہ رہا سو رپے والی پرائز بورڈ کا فرس ریزلٹ جس کی مالیت سات لاکھ روپے ہے باقی تین پرائز جو کہ دو دو لاکھ روپے کے ہیں باقی لسٹ آپ کی سکرین پر یہ رہی پیارے دوستو اللہ پاک قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو شراب اور جوہ اور بدھ اور پانسے یہ سب ناپاک کام عمال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ پیارے دوستو پرائز بورڈ تھائی لوٹری پرچی جوہ شراب ان سے قسمت نہیں تقدیر نہیں بدلتی بلکہ آپ کی قسمت اور خراب ہوتی ہے آپ اور پریشان ہوتے ہیں پیارے دوستو آپ گمراہ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ آج میں اس بات پر آپ مجھے بیسک ان لائک کر دیں جو کرنا کر دیں کچھ لوگ یوٹیوبر اتنی غلط باتیں کرتے ہیں پنڈورا آکرا خدارا خدارا لوگوں کو گمراہ نہ کریں اور آپ سے بھی میں ایک بات کروں گا معذرت کتاب آپ مجھے بیسک ان سبسکرائب کر دیں آپ لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں اللہ سے دھرو میرے پیارے دوستو اللہ پاک منع فرماتے ہیں ان چیزوں سے اللہ پاک واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں آپ سمجھنے کی کوشش کرو میں دوبارہ ریپیٹ کرو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو شراب اور جوا اور بودھ اور پانسے یہ سب ناپاک کام عمالے شیطان سے ہیں سو ان سے بجھتے رہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ ان سے بجھتے رہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی کہ پنجابی جو میں کہا عیدے کلو بچ ہو گئے تو اسی کامیاب ہو گئے تو اسی اور لمبر لائی جاندے ہو اور پرچیاں لائی جاندے ہو خدا رہا اللہ کل درو میری جان تو اسی کیلے کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے منع فرماتے ہیں اللہ پاک منع فرماتے ہیں ان چیزوں سے میرے پیارے دوستو پرائز بونڈ یا تھائی لوٹری ان سے قسمت یا تقدیر ہرگز نہیں بدلتی اور وہ جو لوگ گمراہ کرتے ہیں میں سب سے کہوں گا کہ آپ اچھا نہیں کر رہے آپ اپنی آخرت تو خراب کر رہے ہو اور نہ جانے باقی لاکھوں کی بھی آپ آخرت خراب کر رہے ہو میرے پیارے دوستو یہ گمراہی کا راستہ ہے ان چیزوں سے بچو یہ لسٹل دی آپ کے کتنے لوگوں کا انعام لگا ہے میرے بھائی مجھے بتاؤ اور نہیں لگتا میرے بھائی یعنی کہ ایک کروڑ بندہ ہے مثال دینا آپ کے ایک کروڑ میں سے دس بندوں کا اگر لگ گیا انعام تو کیا ہو گیا اللہ کے بندے سمجھیں کی کوشش کرو اس سے قسمت یا تقدیر نہیں بدلتی بلکہ آپ کی اور آپ مسیبت میں فستے ہو میرے بھائی اب اور گہرائی میں اور دلدل میں فستے جاتے ہو فستے جاتے ہو جس طرح جواری کہتے ہیں یار تھوڑا سا مجھوہ لگا لیتا کوئی بات نہیں تھوڑا سا اور لگا لیتا کبھی برطن بھی دیئے کبھی کیا اور میرے بھائی آپ سب سے میری ہاتھ جوار کے درخواست ہیں اپنی آخرت مت خراب کرو آخرت والے دن اس دنیا میں ماں کا رشتہ سب سے زیادہ ہے آخرت والے دن ماں بیٹے کو نہیں پچھانے گی بیٹا ماں کو نہیں پچھانے گا بیٹا باپ کو نہیں پچھانے گا سب کو اپنی اپنی پری ہوگی پیارے دوستو تو وہاں پہ میں بھی کسی کو نہیں پچھانوں گا میں آپ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہیں پتا کوئی بھی کسی کی سارے سارے کے جو جس نے کیا وہ بکتے گا جو جیسی کرے گا وہ ویسی بکتے گا سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے تو لہٰذا میرے بھائیوں آج سے اہد کریں کہ پرائز بانڈ یا تھائی لوٹری یہ ہم نہیں کریں گے شراب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس سے تو اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا شراب تو بہت دور کی بات شراب کے تو قریب سے بھی نہیں گزرنا میرے پیارے بھائی شراب جوا اور بت اور پانسے ان سب چیزوں سے گریز کرنا میرے دوستوں میری آپ لوگوں سے درخواست ہے مجھے اب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگ مجھے ان فالو کرتے ہیں آپ مجھے ان سبسکرائب کر دیں آپ کریں مجھے ان سبسکرائب کریں یقین جانے میرا جو مقصد ہے آپ لوگوں کو سیدھی راہ دکھانا میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جس پیاری ذات نے میرے دل میں یہ بات ڈالی جب میں نے چینل بنیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پرائیز بونڈ ٹھیک ہے یا نہیں تو اب مجھے پتا چلا یہ ٹھیک نہیں ہے حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں پرائیز بونڈ ٹھیک ہے باقی چیزیں غلط ہیں پرائیز بونڈ ٹھیک ہیں اور بھائی جب پانچ سور پر ایک کاپی لے سور پیولی پانچ سر پر اوپر دینا تو ٹھیک کہاں سے ہو گیا میری جان بات کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر بھی اگر آپ کو کوئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا پرائیز بونڈ کا تو پرائیز بونڈ کو ہو بھی سکتا آپ کسی قریبی اللہ والے سے جو آپ سمجھتے کہ زیادہ علم رکھتا ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا تو ہوں نہیں لیکن جو کہ لیکن قرآن کی یہ سب ناپاک کام عمالے شیطان سے ہیں سو ان سے بجتے رہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ پیارے دوستو اب میری ویڈیو کو لائک نہ کریں سبسکرائب نہ کریں لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کی جائے گا شاید کسی کے دل میں یہ بات اٹھر جائے پیارے دوستو واقعے میں قسمت نہیں بدلتی اس طرح قسمت بدلتی اللہ سے دوستی لگانے سے اللہ سے مانگوئی جو دنیا ساتھ دن میں بنا سکتا ہے دنیا بنا سکتا ہے ہر چیز اللہ نے تو بنائی ہے تو وہ کیا آپ کو امید نہیں کر سکتا کہ اللہ کے لئے کونسی چیز مشکل ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اچھا میری بات سنو میں پرہ لکھا نہیں ہوں سچ بتا رہا تیس ہزار فولور ہونے والے دیکھو 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 آپ کو نظر آ رہے ہیں انہتیس ہزار کچھ ہے تو یا کیا یہ میرا کمال ہے اور نہیں بھائی میری کیا اوقات ہے اور میری میری شکل ہے یہ تو بس ہے نا اللہ اللہ سے دوستی لگاؤ یہ دنیا آپ کے پاؤں میں آجے گی یہ تو خواہشے رکھتے نہ بھی کیا خواہشے ہیں دنیا کی دنیا ساری آپ کے قدموں میں آجے گی اللہ سے دوستی لگاؤ مانگنا تو اللہ سے مانگو میں لوڈ رکشہ چلاتا ہوں میرے بھائی اور میرے سنے بھائی سب دیکھ لو مجھے گوھر سے میں لوڈ رکشہ چلاتا ہوں اور مرضی سے اٹھتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے دینے والا ہے تو یقین جانے میری میری آنکھ نہیں کھلتی تو اللہ تعالی نے میرا رزق لکھا ہوتا ہے صرف توقع تو کرو اللہ کی ذات پہ یہ کیا آپ کی پریشانی آپ نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں یہی مسئلہ ہوگا کسی نے کسی کا قرض دینا ہے کسی نے کمیٹی کے پیسے دینے ہیں کسی نے تنہا دینے کسی نے گھر پیسے پیجنے کوئی باہر ہے کسی کا کیا مسئلہ ہے یہ پریشانی کیا ہے اللہ سے رابطے کرو شروع یہ پریشانی ہے ہوا میں اٹھتی پھریں گی اللہ سے دوستی لگاؤ یار ان چیزوں پر پرائز بونیا تھائی لوٹری ان چیزوں سے کس مجھے تقدیر نہیں اللہ سے دوستی لگاؤ سچی بات بتاؤ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کرو اپنے دکھرے اللہ کو سنائے کرو لوگوں کے سامنے اپنے دکھ کبھی کرنا یہ برے جو لوگ ہوتے نا ان کے سامنے کبھی اپنے دکھرے سنانے بیٹھ جانا کبھی بھی خصوصی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ سے ہوتی تنہائی میں اللہ سے باتیں کرو اللہ دوست ہے آپ کا اللہ پروردگار ہے آپ کو اللہ نے بنایا ہے اللہ سے باتیں کرو اللہ سے دوستی لگاؤ یہ سچی بات بتا رہا ہوں میں کوئی مولوی تو ہوں نہیں لیکن سچی باتیں بتا رہا ہوں اللہ اللہ کیا کرے اللہ سے خصوصی جب کوئی مانگنے کی بات ہوتی تو وہ صرف اللہ سے اس کے سوا کبھی کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں توقع اللہ سے رکھو اللہ برا محرمان ہے وہاں سے آپ کو رسک دے گا جہاں سے آپ نے غیم و غوان بھی نہ ہوگا سمجھے کر رہا ہوں بات اللہ سے مانگا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ پرائز بارن سے کیا تقضیر بدلتی نہیں بدلتی تقضیر یاد تقضیر بدلتی اللہ آپ کی کیا آپ سوچ سکتے ہیں آپ کتنی کیا آپ کو سوچے آپ سوچے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے سوچنا پیسے کہاں سے آئیں گے وہ ہے نا پروردگاہ اس کو کائنات کا مالک اس کے لئے کون سا مشکل ہے آپ کو پیسے دینا اللہ کے بندے ایسے ایسے اللہ تعالی نے فقیروں کو بادشاہ کی سیٹ میں بٹھایا دیکھا نہیں کبھی غور نہیں کیا آپ نے کسی کا ایک جملہ وائرڈ ہو جتا ہے ایسے خام خواہی جس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں دیکھا نہیں کبھی آپ نے آنکھوں میں یہ کسی کی تصویر وائرڈ ہوگی ناکھوں میلیل میں گئی کیا اس نے کی ہے اللہ نے این اللہ وہ جس کو چاہے فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دے سب اس کی دستیں قدرت میں ہیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے ہر چیز پر قادر ہے اللہ و اکبر اللہ سے دوستی لگاؤ چھوڑو یہ پرائز بارڈ تھائی لوٹری مجھ سے اہد کریں کہ آج کے بعد آپ تھائی لوٹری نہیں کھیلیں گے آپ شراب نہیں پیلیں گے اگر آپ پیتے ہیں تو اجہوہ نہیں کھیلیں گے خدا کی قسم میرا رب وہاں سے آپ کو رزک دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے چینل کو آپ نا اللائک کریں انسبسکرائب کریں لیکن میری باتوں کو دل میں بٹھائیں چینل کو انسبسکرائب کریں انلائک کریں ٹھیک ہے نا آپ کو درست کی لائک کے لیے یہ کہہ رہا ہے یہ سبسکرائب کے لیے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لوگ کہیں گے کیونکہ آج کے بعد پہلے کبھی اس طرح کی باتیں کی نہیں اپنے چینل پر صرف رزلٹ بتاتا تھا جو آج ہو بھی جس کا تھا آپ کو انتظار گھریاں ختم یہ ہر رزلٹ پہلا نام اتنا تو دوسرا ہے اتنا لوگ کہتے ہیں لیکن میں حقیقت باتیں کرنے لگاؤ تو آپ لوگ ہزاروں باتیں کریں گے یہ اپنے لائک کے لیے کہنا سبسکرائب کے لیے کہنا اور یار اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیجئے تو اللہ کا کہان ہے نا میں ہوں سکتا آپ سے پتہ نہیں کتنے زیادہ گناہگار ہوں گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر یاد رکھیے کبھی کسی کا پردہ مت اٹھائیے گا کسی کے گناہ دیکھ کر لوگوں کو مت بتاتے پھر یہ گا اس کی اتنے اتنے یاد رکھے گا آپ کے گناہ اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے نا تو کسی کو رسوہ مت کیجے گا اور کسی کو دھوکہ مت دیجے گا ٹھیک ہے تو چند باتیں تھی خیال کرے گا اللہ پاتھ دیکھیں اچھا اچھا برا وقت برا وقت کیلئے کہ تھوڑا امتحان ہوتا ہے تو ہوتا نہیں اس طرح جس طرح آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں یہ کام پر جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مینجر دوسرے یا رہے بندے میں چیک سے کریے یا رہے بندہ نازدہ نہیں کنے در کام کرے گا کنے در کام کرے گا کنے در کام کرے گا ترکہ کی اندر چیک کر دے نا بندہ ایک دن دو دن ہفتہ دے نے سمجھ لیں کہ اللہ بھی آپ کو امتحان لے رہا ہے آپ کا سمجھ لیں ایسا سمجھ لیں تو اگر آپ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی نے کیا کیا بنا کے رکھا ہوا آپ وہ زندگی کے بارے میں سوچو یا جو ختم ہی نہیں ہونی یا ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ لسہ سے چل لیے یہ دیکھ لیں بھئی آپ کا کتنے کا لگائے نام کتنے کا لگ جائے گا آپ کا تیس لاکھ رہے گا کیا کر لیں گے تیس لاکھ کا بھئی لگ جاتا تیس لاکھ کا کیا ہوگا بتا رہے مجھے کیا ہوگا تیس لاکھ کچھ بھی نہیں وہ مانگے اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق دے تو اللہ کی شان پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے بندے جب وہ اپنی شان کے مطابق دے گا یہ دنیا جب انہیں دنیا کو پاؤں کی نوکے نیچے رکھو دنیا کیا چیز ہے اللہ سے ہی آنی لگاؤ اللہ سے یہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو معذرت کے ساتھ میں سب کسی کو ڈی گریٹ نہیں کرتا ہوں اس کے پاس آئی فون ہے میں بھی آئی فون لے لوں اس کے پاس یہ ہے تو میں یہ لے لوں نہیں یا جو ہے اس پہ خوشن ہو یا جو ہے اس پہ اپنی زندگی گزار ہو میں تو بات گاتت نا تین تی چاچہ کپے بھی جو نا نہیں جو بلکے بڑھنے چاہیے میں جو ہوتا تو ہوتا نوک فٹا چیزیں ہوتی گھری پہن لو یہ کر لو ایسا ہے وہ دکھاؤ میں جانا جاتا ہوں پہ لوڈ رکشے پہ جاتا ہوں یا کہ اس نے نہیں بات کریں نہ کریں مجھے کسی کا وہ ہے کہ نہیں رزقیں کوشش کریں اپنی زندگی میں رزقیں حلال کمائیں اگر آپ کو کبھی ایسا کام مل جاتا ہے مثال کے طور پر جس پہ دو لمری بندہ آگے والا بندہ دو لمری کر رہا ہے اور آپ کو یہ کام مجبوری میں کرنا پر ہے آپ اسے ساتھ انکار کر رہے ہیں یا کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کا رزق چل رہا ہے تو اس کا کام اسی ٹانچ چھوڑ دیا اس کے مو پر اس کے اس کا کام کر رہے یا منقلی کر رہے اس کا کام اس کے مو پر مارے اس کے بولے یہ رہا تیرا کام میرا اللہ میرے لئے کافی ہے یہ جملہ کہہ کے آجے میرا اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا کھل کر بولے کہ میرا ایمان ہے اللہ پر اللہ پر یقین رکھیں منصلہ رکھیں سبر رکھیں اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں چہاہاں اپنے وہ مغمان بھی نہ ہوگا دوستو ویڈیو کافی لمبی ہوگی میری اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سیدھی باتیں بتائیں جائیں پرائز گونٹ اور تھائی لوٹی شراب اور جوا ان چیزوں سے خدا رہا بچیں اپنی زندگی اور آخرت دونوں سوارے یہاں پہ دیکھیں وہاں پہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں وہاں پہ عمال ہے وہی آپ کو جس کا پلہ بھاری ہوا اور میں اپنے نادان دوستوں کو پھر سے یہ درخواست کرتا ہوں بلکہ میں چینل کا نام لوں گا ایک کا نہیں کسی کے دلہ داری میں نہیں کرتا سب یوٹیوبروں کو میں اتنا کہوں گا کہ پلیس آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں برے بھائی ہیں جتنے بھی ہیں خدا رہا آپ آکرا یا وہ بھی انسان ہے ہو سکتا ہے ان سے بھی گلتی ہوئی ہو نہ کم علمی میں کسی سے بھی گلتی ہو سکتی میں ان سے بھی درخواست کروں گا میری ویڈیو ان تک ضرور بنچائے پلیس میرے بھائی ایسا مت کریں کسی کو یہ نہ کہیں کہ یہ لمبر لگے گا وہ لگے گا بلکہ یہ کہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں آپ بھی اپنی آخرت سوارے اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو ہدایت دے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا میرا نام ہے محمد رمیز اور آپ دیکھ رہے تھے ون ٹو ون پرائیز السلام علیکم ہاں ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور یہ ان چیزوں سے گریز کرے اپنی آخرت ان کی بچ جائے ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کیا ہوا آپ کا بھی حصہ ڈال جائے آخرت والدن فرشتے کیا ہی دیں کیا میرے مولا اس نے کبھی کام نیکی کا کیا تو نہیں لیکن ایک اس نے ویڈیو شیئر کر دی تھی جس ویڈیو میں ایک بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا منہ کر رہا تھا تو اس دیکھنے والے نے ویڈیو دیکھی اور اس نے وہ سب ایپ چھوڑ دی برے کام چھوڑ دی اس نے ویڈیو شیئر کی تھی تو مجھے نہیں یاد رکھے گا اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا برا کریں گے تو برا ہوگا ٹھیک ہے میں اب ایسا نہیں کہتا دیکھیں ہم سب انسان ہیں میرا چینل پرائیس گونڈ پر میں ماجرے کے ساتھ میرے چینل کے اوپر زیادہ تر میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا سکتا آپ سب کے دل دکھیں گے تو میں نہیں چاہتا ہوں وہ لفظ استعمال کروں گا تو آپ لوگوں کے دل ٹوٹیں گے تو میں دل نہیں تونا چاہتا دل میں میرا ڈاب رہتا ہے آپ بھی میرے بھائی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں بس کہ میرے جو زیادہ تر اوڈیر ہیں وہ پرچی جوا وغیرہ زیادہ تر کرتے ہیں یہاں تک کہ ماں باپ بھی نہیں آئیں گے تو ہم لوگ کیوں نہ آج سے اہد کریں کہ ہم شراب نہیں پیئیں گے یہ جوا کیا ہے چل لگت لگی ہے تو دفعہ مروں نہیں کھیلیں گے آج کے بعد اے رب ہم نہیں کریں گے آج کے بعد یہ شراب جوا نہیں کریں گے اے پروردگار ہم کچھ نہیں کریں گے ارادہ کریں مجھ سے وعدہ کریں اہد کریں مجھ سے کہ نہیں کریں گے اللہ آپ کو آپ سمجھیں کہ آپ کامیاب اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ بس آپ ارادہ کریں اللہ پاک ہم سب کو ہدایتیں اپنا خیال رکھی گا دعا و یاد رکھی گا السلام علیکم